پاکستان کی جو بیوراکریسی ہے اس کے حوالے سے اکثر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بابوکریسی اور اس کو ایک بڑی نیگٹیو کونوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیٹ آتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں کام کوئی ہوتا نہیں ہے یہ تو لازمی یہ بات تو لازمی ان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے لیکن بار بار ہم آپ کی ملاقاتیں کراتے ہیں اسیسٹنٹ کمیشنر سے ڈپیٹی کمیشنر سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا کام کر سکتے ہیں جتنا سسٹم سپورٹ کرتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم پھر ان کو زائرہ زائرہ ہلاتے ہیں جو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن ایسے ہی اسی نظام سے کابل ترین سیول سرونٹس کی بھی ایک لسٹ ہے اور اس میں تازہ ترین جو ایک شمولیت ہوئی ہے وہ احمد نواز سکھیرا صاحب کی ہوئی ہے جنہوں نے کہ ایک لمبا طویل سفر پاکستان کی سیول سرویسز میں گزارا ہے انہوں نے سپوراسی سے اگر ہم لگائیں تو اٹیس سال انہوں نے گزارے اور اس میں کتنی حکومتیں آئیں اس میں حکومتیں آئیں تیس حکومتوں کے ساتھ کام کیا پانچ وزیر آزموں کے ساتھ کام کیا اور کیابنٹ سیکرٹری جس کو آپ کہیں کہ جو آلہ ترین عہدہ ہوتا ہے اور قریب ترین ساری گورننٹ کو بڑے اچھے طریقے سے نوٹس کیا اور اچھا یہ بھی ہوتا ہے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے یہ ساری جہتے ہم ان سے آج دسکشن میں کھولیں گے ایک ایک کر کے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک کی بیوراکریسی ڈیفنی گورنٹ آتی ہے اپنے لوگ لگاتی ہے اور پھر وہ ہی ان کے ساتھ لویلس کی طرح چلتے ہیں لیکن ایک شخص اگر اتنی حکومتوں کے ساتھ وزارے آزم کے ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ کونسی سٹریٹی جہاں کہ سارے ان سے خوش ہے کبھی ان کے پارے میں کوئی سٹریٹیجی تھی جبھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا بالکل بلکل بلکل مارے ساتھ احمد نواز و خیرہ صاحب موجود ہے جی اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی thank you very much for having me بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا اور for all your service to the nation اور آپ کے والد صاحب کو بھی presidential awards سے نوازا گیا تو یہ فیملی کا کچھ کیا چل رہا ہے سلسلہ civil services کا اللہ کا کرو میری یا کوئی مکمکہ آئے گا I think it's just a coincidence لیکن میری لئے اور میری فیملی کے لئے یہ بہت بڑا حزاظ ہے کیونکہ وہ تصویر بھی ہم چلا رہے ہیں جہاں پر سخیرا صاحب نے ٹویٹ کیا اپنا تمغہ لیتے ہوئے اور ان کے والد صاحب کو جب تمغہ مل رہا تھا اس کی تصویر تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ ایک چیز جس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے ایسے تو بڑی انٹرسٹنگ آپ کی جہدے ہیں جب سویل سرویس سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک کتاب آتی ہے ان میں سب سے مشہور کتاب جیسے شہاب نامہ پڑے ہیں سب نے پڑی ہوتی ہے آپ نے بھی ظاہر ہے پڑی ہوگی اس میں پھر بڑے بڑے راز نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے پھر ٹوک شوز ہوتے ہیں تو آپ نے بھی کتاب لکھنے کا سوچا ہوا ہے ایسا اب ارادہ تو بہت ہے لیکن کچھ دوست کہتے ہیں کہ کیوں ہر ایک سے لڑائی کر رہی ہے دیکھیں انشاءاللہ قوم کا حق ہے کہ جانے وہ چیزیں جو ٹیکس پیرز کے پیسے پہ جو پبلک آفیس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کا کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتے ہیں یہ ایک اچھی تردیشن ہے تو آپ سے کچھ ایسے رہی یہ ساری حکومتیں کچھ تو وزیراعظم ایسے تھے کہ آپ نے سامنے گتھم گتھا نہیں ہوئے بس باقی تو ان کا جھگڑا مسلسل چل رہا ہے تو آپ نے بڑا آرام سے ٹائم ان کے ساتھ بھی گزارا ان کی گورنٹ کے ساتھ گزارا پھر ان کے بعد جوائے ان کے ساتھ بھی آرام سے چل گئے آپ کو کسی نے یہ نہیں اٹھا کے اس ڈ لگا دو یا چھٹی کرا دو سائیڈ بھی رکھ دو بال بال بچتا رہا ان کے سیریس نوٹ یہ اندر کی نظر نہیں آتی ہے ہم ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اٹھتیس سال کام کریں لوگوں کو بائند لاج آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کانون کے مطابق چلیں گے یا نہیں چلیں گے دلکل سائیڈ اور ہمیں پوسٹ کرنے والے اوبیسلی پولٹیکل گورننٹ ہوتی ہیں یا جیسی بھی گورننٹ ہو پولٹیکل اور نان پولٹیکل دے ہیں وہ ویری فیر آئیڈیا کہ کون کس کھماشی آدھیں تو اگر آپ کی ریپوٹیشن ہو رولز ریگولیشن کے مطابق کام کریں گے ناجائز سے گھبرائیں گے کرتے ہوئے تو آپ کو زیمت نہیں دیتے تو آپ کے نام پہ سکھ آرہا ہے تو آپ نے ایسا تو نہیں سوچا کہ ان کو سکھ دو نہیں سر کانون کے مطابق اگر کسی کو ہمارا کام تو صرف کانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے اس کے مطابق کام کر ہم تو نہ کانون بناتے ہیں رولز بھی کیابنیٹ اپروف کرتے ہیں رولز ریگولیشنز یہ جو آپ نے 38 سال گزارے آپ کیا کہیں گے یہ سکھہرا صاحب کے لئے سکھ کے سال تھے یا اس میں بڑی جنگیں تھیں سر بلکل جنگیں بھی ہوئیں اللہ کا شکر ہے زیادہ تر جیتیں لیکن یہ تو کسی بھی بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں اگر میں غلط ہوں اور کوئی اور ٹھیک ہے تو اس کا حق بنتا ہے بلکل جنگیں بلکل جنگیں اگر آپ سیدھا سیدھا چلیں گے تو ایونچلی اللہ تعالیٰ بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں بلکل جنگیں میں اپنے آپ سے اکثر یہی مجھتا ہوں ای انجوید ایو جو بلکل جنگیں لیکن ایک میں میں گھب رہا تھا اور ایم سو ہیپی بلکل جنگیں بلکل جنگیں مجھے ساڑی تین ہفتے کے لئے لہور کا منجنگ ڈیریکٹر صالد ویسٹ مانجمنٹ اچھا مطلب میں نے سوچا کہ لسی ویلیمز کولیج حرورد کا پڑھا ہوا آدمی ہارورڈ اکنومکس پڑھا ہوا ہے اور شہر میں صفائی کا انچارج لگا دیا لیکن ان تین ہفتوں یہ چار ہفتوں میں جو میں نے سیکھا فور اگزامپل شہر کی صفائی ہم لوگ اتنی مہنگی گاڑیوں میں جاتے ہیں کبھی ہم نے ریلائز کیا کہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو سڑکے آخر کسی نے تو صاف کی ہو گیا کسی نے تو صاف کی ہیں بلکل اور کتنے لوگ آپ بھی دیکھتے ہوں گے بلکل بلکل اگر سڑک صاف ہوتی ہے کوئی نوٹس نہیں کرتا لیکن اگر اس پہ ایک شوپر گرا ہوگا تو آپ کہتے گا کہا ہے صفائی کاملا اور پھر ایک اس کا ہیومن ایلمنٹ بھی تھا شہر میں خاکرو مینولی صفائی کرتی ہیں مجھے تو دکھے اسلامباد میں ابھی تک مینول وہ چل رہی ہے بلکل آپ امیجن کریں کہ کتنی ڈسٹ انہیل کرتے ہیں اس ٹائم کی بات ہے if my memory serves me right 60% لوگ ٹی بی ہو جاتی تھی جو صفائی کاملا ہوتا ہمارے پاس اور اس ٹائم گرمنٹ سے غلط کروایا گیا کہ میڈیکل بیسز ریٹائیمنٹ نہیں ہوگی بہت لوگوں کو ٹی بی بھی تھی اور میڈیکل بیسز ریٹائیمنٹ بھی نہیں ہوگی سو جب مجھے لگایا ویسے بھی میں دل جلا تھا کہ اپنی مرضی کے خلاف گیا تھا صحیح سو میرے نوٹس میں جب انہوں نے آکے یہ بتایا I wrote it on file ریکارڈ میں ہوگی کہ جب کانون اجازت دیتا ہے تو کوئی اگزیکٹیو سکتا ہے کوئی اگزیکٹیو سکتا ہے اسے and I allow اور فائنلی مجھے مجھے جب انہوں نے پتا چلا جب انہوں نے پتا چلا چیف نیسٹر اور اس تائم کے چیف نیسٹر صاحب سے وہ پابندی لگوائی گی تھی the Lord Mayor of Lahore thanked me because it was a human element صحیح 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 اب جس میک میں میں بڑا گھپراتے ہوئے گیا تھا شاید اس میں میں نے سب سے زیادہ سیکھا برکل اور وہ لیسن صرف میں نے نہیں سیکھے آگے میرے بچوں نے بھی سیکھے کہ گاڑی سے باہر چیز نہیں تھا برکل صحیح ہماری نوکری کی سب سے اچھی چیز تھی variety باقی services میں اب ایک طرح کا کام جنرلی کرتے ہوئے لیکن لوگ اس کو پھر اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ right man for the right job نہیں ہوتا ہر طرف right کو آدماتے ہیں اور پھر کبھی کوئی pass ہو جاتا ہے کوئی fail ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو specialized وہ فیلڈ ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ پھر criticism کرتے ہیں لیکن بڑی ویلیڈی بیٹ ہے جنرلیس vs. specialist لیکن ہماری service میں پاکستان administrative service میں it's a managerial job آپ ہر طرح کی specialist سے کام کروانا آپ کا کام ہے آپ سیکھتے ہیں آپ کرتے ہیں specialist اپنے core area کا expert ہوتا ہے ہم لوگ administration کے expert ہیں ہمارا کام managerial ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ کرکٹ ووٹ کا chairman کرکیٹر کو ہونا چاہیے یا نون کرکیٹر کو ہونا چاہیے یہ بیش چلتی رہتی ہے لیکن کرکٹ کی بات آئی تو آپ آپ نے کرکٹ کی بھی تو کچھ یادیں لے کر آئے جی کرکٹ کرکٹ has always been my first love love and my wife knows that too لیکن کرکٹ چھوڑ کے نوکری میں آنا پڑا والد کی اقوائش تھی اس کے اطراب میں یہ ویڈیو I think mid 80s کی ہے جب عمران خان صاحب کو شن stress fracture ہوا ہوا تھا پڑا 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 لنڈن سے میں وہاں پڑا تھا LAC میں آیا ہوا تھا اسٹر بریک میں اور خان صاحب was at his fastest تو مجھے ایک دن کھیلنے کا موقع ملا ان پہ کوئی ایک گھنٹہ بیٹنگ کی تو کس اچھی ہوگئی اور پڑا میں گھنٹا سری لنکا پڑا سری لنکا ساتھ جب آپ ملو 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 دنیا سوپرسٹار ملو 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 اچھا تو میا نواز شریف صاحب ان کی اپنا کرکٹ کلب تھا پولٹکس میں نہیں تھے ہمارا گراؤنڈ بہت اچھا تھا سو وہ بھی آیا کرتے تھے میچ لینے کے لیے اور ہم نے بڑی کرکٹ میں تو ای لیبلز میں تھا کٹھے کھیلی ہی وزا فائن پلیر ٹو بہت زیادہ شوق تھا یہ جو خان صاحب کہتے ہیں یہ تو امپائروں کو ملا کے کھیلتے ہیں خان صاحب صحیح نہیں کہتے اس کا مطلب ہے اچھے پلیر ہے اچھے پلیر تھے آپ کے مقابلے میں اچھا نہیں ہوں لیکن ٹھیک ہے شاید شوق جو شوق ہے نا جی اس کا اعترام ہوتا ہے کس پاکستانی کو نہیں ہے اور شکرہ خدا کا اب تو بچیاں بھی کھیل رہی ہیں بالکل بالکل یہ انکریج کرنا چاہیے کسی بھی عمر میں ہو اور میں خاص ہوں کہ خود 20 سال کے بعد دوبارہ جب انہیں اسلامباد کلب میں ایک کرکٹ فسیلیٹی بنائی ایڈنسٹریٹر مجھے پوائنٹ کیا گیا تھا اللہ کا شکر ہے بڑی خوبصورت کس دن دیکھے گا آپ تو میں نے دوبارہ کھیلنا شروع کیا اور اب میں شاہد میا نواز شریف صاحب کا کرکٹ کا شوق زیادہ اپریشیئیڈ کر سکتا ہوں کیونکہ انہیں ایک پیشن ہے پیشن ہے پیشن ہے آپ کرکٹرز بھی ڈھونڈتے رہے ہیں اپنی سرویس میں جی کیونکہ کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ تھا جہاں بھی گیا ٹرائی کیا کہ سپورٹس کو اور خاص طرح پر کرکٹ کو سپورٹ کروں تو ایس ڈی سی شیخ اپورا میں نے عظمت رانہ اللہ ان کی مغورت کرے ان کو میں نے پہلا پاکستان میں پروفیشنل کوچ ہائر کیا تھا پینڈسٹریٹ کے لئے اور انہیں ایک ہی ٹاستیا تھا کہ ایمانداری سے مجھے پچیس بیسٹ لڑکے ڈسٹریٹ کے سلیکٹ کر کے دو اور ہم لوگ نیشنل ڈرنائنٹین جیتے کائدی آسام ٹوفی میں ہم ٹاپ کی پانچ ٹیموں میں رہے حالانکہ چھوٹا سا ڈسٹریٹ صرف ایماندار سلیکشن کی وجہ سے ان میں سے دو لڑکے پاکستان کھیلے ویدن ون یہ اور آپ حیران ہوگے سن کے ان میں سے ایک محمد آسف تھا آرے واہ دہ گریٹیسٹ فاس بولر میں جو بات کرتا ہوں رولز ریگولیشن سیدھا چلنا میریٹ اکریسی آپ میریٹ پہ موقع تو دیں اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا ٹیلنٹ تو ایک ٹیلنٹ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے ہم نے جب شیخپرا میں یہ کام کیا تو مجھے تھا کہ میں ٹرانسفر ہو گیا تو پتہ نہیں یہ سسٹم چلے یا نہیں چلے تو میں نے ایک ملٹی نیشنل سے جن کا وہاں پہ بیس تھا ان سے بات کی بچوں کو سپورٹ کر دو ایم ٹھیکی اگل تو ہونٹ ایم ٹکی اگل ٹو تھاہوزن کہ انھیں ٹی ہزار پیا مہینے کا مانتلی سٹائپنڈ دے دو پندرہ سو ان کی کرکٹ کے لیے آہ سری پندرہ سو رپیا ان کی ٹوئشن کے لیے تاکہ یہ بوکس اور ٹوٹر وغیرہ رکھ سکیں کچھ تو پڑیں اور پندرہ سو رپیا گوشت اور دودھ کے لیے اتنا غریب گھروں کی بچے آتے ہیں ان کو کوچنگ تو بہت ہی بات ہے بیسک نیوٹریشن تو ٹھیک ہے اور کچھ پڑھیں اگر انہیں کیونکہ ہمارے بچے بہت چھوٹی ایج سے آتے تو ان کو گائیدلز کی بہت ضرورت ہے گرومنگ کی اسی وجہ سے پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ نے پانچ بزرائی آزموں کے ساتھ کام کیا کتاب تو جب آئے گی تو پڑھیں گے کتاب تو آئے گی تو پڑھ لیں گے لیکن ان پانچوں کے نام اور ان کی ایک پوزیٹیو کالیٹی اور ایک نیگٹیو کالیٹی ایک ایک لفظ میں ایک جملے میں جتنا آپ کمفٹیول ہوں جتنا آپ جا سکیں اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے ہر ایک نے کون کون سا ایسا کام ایک کیا جو آپ کو لگا کے اپکٹ فل تھا شروع سے شروع کرتے ہیں The first one یا نواز شریف صاحب نے مجھے پہلی دفعہ مارچ 2014 میں سیکٹری پرائیٹائزیشن لگایا پھر میں سیکٹری انفرمیشن لگاڈکاسٹنگ انہوں نے تین سال کے بعد وہاں شفٹ کر دیا پھر خاکان عباسی صاحب کے ساتھ کام کیا کیر ٹیکر پرائیم میسٹر کے ساتھ کام کیا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا اور ان میں آخری شہباز شریف صاحب تو چار ہو گئے نہیں کیر ٹیک ابھی آگے کیر ٹیک سو نو سال پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا I think یہ اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈیسیشن بھی بڑی اچھی آئی کہ یہ غدار کہنا اور سیلیشن وہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کون نہیں چاہتا ہے کہ ایک اچھی لگیسی چھوڑے I think ہر پرائیم نیسٹر کون کے لیے بہتری سوچتا ہے اور اپنے حساب سے ایک اچھی لگیسی چھوڑنا چاہتا ہے مجھے تو پانچوں کے ساتھ بڑا میں کامفٹی بھی رہا ایک ایک پوزیٹیو تو بتائے نا سب سے پوزیٹیو ڈومیننٹ پوزیٹیو قولیٹی پھر نیگیٹیو پہ میں آہستہ سے آجا ہوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے I think نیا نواز شریف صاحب بہت courteous صحیح very courteous and polite great خاکان عباسی صاحب خاکان عباسی صاحب very sharp اور اور ان کی وٹ humble is amazing caretaker prime minister صاحب was former chief justice and he was very to the point and remained within the four walls of his you know job didn't exceed صحیح cabinet meetings اکسر پانہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی تھی because انہیں میں نے مشورہ دیا تھا through another minister جو انہوں نے مانا کہ جی as caretaker کوئی ایسا کام نہیں کریں جو آنے والی elected government کے مسائلوں کے even دور میں جائے بالکل صحیح کوئی بورڈز پوائنٹ نہ کریں کوئی ہے وہ اور انہیں پسند آیا انہوں نے مانا شہباز شریف صاحب عمران خان عمران خان صاحب عمران خان صاحب i think open for discussion انہیں آپ ہر بات باقیوں کے سامنے بھی ہم submit کرتے تھے لیکن خان صاحب encourage کرتے تھے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس لیے i think یہ ان کی strength بھی تھی شہباز شریف صاحب ان کا اپنا administrative experience اتنا زیادہ ہے اور بارہ تیرہ پارٹی کی کوالیشن کورنمنٹ کو بہت ہی مشکل کام اچھا بہت ہی مشکل کام ہے وو i think ان کا experience چاہیے اچھا اور کوئی ایسی چیز جو ان میں بہتر ہونی چاہیے negative نہیں یہ اگر یوں بہتر کر لیں دیکھیں بہتری کی گنجائش تو ہرک میں یہ تو i think would be unfair to any one of them to mention چلے اورنری آدمی کی گورنمنٹ کے ساتھ انٹرفیس ہوتا ہے اسے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے وہ بھلے ہمیں ٹکنالوجی لانی پڑے دیجٹل لیج ہے ہمیں لوگوں کو انٹرپرسنل انٹریکشن سے بچانے کے لیے ٹکنالوجی کو یوز کرنا پڑے سارے بڑے بڑے جنیس لوگ ہمارے سیویل سرویس میں آٹے کا نظام ابھی تک دیسٹریبیوشن دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی ہے بہت ہم آٹا نہیں دیسٹریبیوٹ کر پا رہے لیکن ہم پاکستان کی بیسٹ لوٹ سیلیک کرتے وہ آج آٹا دیسٹریبیوٹ کر رہی ہے کس طرح کر رہی ہے ساری زونیا کو پتا ہے سر دوسری چیز سیکنڈلی آئی فیل کہ آپ کو ایکانومی پر فوکس کرنا پڑے گا سپیشلائزیشن آپ نے پہلے جو پہلا question تھا آپ کا آئی فیل کہ within the services آپ کو سب سپیشلائزیشن کروانے نگال بلکل صحیح اور یہ شروع سے آپ یو اے سٹیٹ دپارٹمنٹ دیکھیں ان کی فورن سرویس ان کی فورن سرویس میں چار پانچ ڈیفرن سٹریم ریفورن فورن آفیس ان کی وہ ان کی ڈیپلومیٹک سرویس کام سکی کمیشل سرویس ان کی پولیٹکل سرویس ان کی جنرل سرویس سہیے سو آپ اس میں سٹریم سلیٹ کر سکتی ہمیں وہاں سے شروع کرنا پڑے گا اور تیسرا ایفیل میریٹوکریسی رائیٹ مین فور درائی جب جو اپنی اگر آپ باقی ریفورمز بھلے بعد میں بھی کر لیں صحیح آدمی اگر آپ ہر جگہ پہ لگا دیں گے اس سے امیجیڈ ایفیکٹ ہوگا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بہت شکریہ ادا کریں گے احمد نواز سکھیرا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حلال امتیاز اور ان کے والد صاحب پاکستان کی سیویل سیویسز میں سرف کر چکے ہیں پاکستان کو اور انہوں نے بھی کیا اور ہم شکر گزاریں ان سارے سیویل سیوینٹس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں